اسی طرح اگر ہم نید کو سمجھنا چاہیں تو انسان کی نید یہ ہے کہ جسم تھکنے کی وجہ سے ایک ایسی کیفیت میں آ جاتا ہے جس میں ذہن کا رشتہ باڈی کے ساتھ کم ہو جاتا ہے انسان یا تو پورا انکونشیس ہو جاتا ہے یا پارشل انکونشیس ہو جاتا ہے اور انسان کے جو بلنٹیری مسل ہیں وہ انیکٹیو ہو جاتے ہیں جو موٹر ایکٹیویٹی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اس کو نید کہتے ہیں اس کی وجہ سے انسان دوبارہ پھر فریش ہو جاتا ہے یوں سمجھے کہ انسان کی بیٹری چارج ہو جاتی ہے اور وہ دوبارہ جب جا گتا ہے تو پھر کام محنت کرنے کے لئے تیار ہوتا ہے یہ جو نید ہے اس کو سائنس کی نظر سے اگر دیکھیں تو ہر انسان مختلف سائیکل میں سوتا ہے یہ سائیکل بعض لوگوں کا ڈیڑھ گھنٹے کا ہوتا ہے نوے منٹ کا بعض لوگوں کا ون ٹونٹی منٹ کا دو گھنٹے کا ہوتا ہے چنانچہ ہماری جب نید ہوتی ہے تو اس نید کی پانچ سٹیجز ہیں اس کو کہتے ہیں نر ای ایم نون ریکوڈ آئی مومنٹ سٹیج اس سٹیج میں پہلا سٹیج پیئے ہوتا ہے کہ انسان جب سوتا ہے تو یہ ٹرانزیشن پیریڈ ہوتا ہے انسان کا جو بریڈنگ ہوتا ہے اس کا ریٹ بھی کم ہو جاتا ہے اور اس کا جو ہارٹ ویٹ ہے وہ بھی کم ہو جاتی ہے جب انسان سوتا ہے جاگتے میں زیادہ تھی جب نید آئی تو ہارٹ ویٹ کم ہو گئی چنانچہ فالنگ اسلیپ یہ پہلی سٹیج ہے پھر اس کے بعد دوسری سٹیج ہے اس کو کہتے ہیں لائٹ سلیپ یعنی کچھی نید جس میں کہ انسان کا ہارٹ ویٹ اور بریڈنگ ریٹ کی ہوتا ہے وہ کم ہو جاتا ہے پھر تیسری اور چوتھی سٹیج جو ہے اس کو ڈیپ سلیپ کہتے ہیں ڈیپ سلیپ میں انسان سلو ڈیلٹا ویو سلیپ جو ہے نا وہ حاصل کرتا ہے یہ گہری نید کہلاتی ہے اور اس کے بعد جو پانچویں سٹیج ہے وہ سب سے زیادہ گہری نید کی ہوتی ہے اس کو آر ای ایم کہتے ہیں کہ ریپڈ آئی مومنٹ اس میں سویا ہوا بندہ لگتا ہے ایسے ہے کہ جیسے اس کی آنکھ حرکت کر رہی ہے حالانکہ وہ نید کی حالت میں ہوتا ہے یہ ریپڈ آئی مومنٹ کی جس سٹیج ہے اس میں انسان خواب بھی دیکھتا ہے اس کو ڈریمنگ سٹیج کہتے ہیں یہ انسان کے لیے بہت اہم ہوتی ہے چنانچہ جو بندہ اپنی پانچ سٹیجز نید کی مکمل کر لے اور اس کے بعد جاگے تو یہ بندہ ہمیشہ فریش جاگتا ہے جو بندہ پہلی دوسری سٹیج کے بعد اٹھ جائے تو ہمیشہ وہ سستی کا شکار ہوتا ہے چنانچہ ہر بندے کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کا جو سلیپنگ سائیکل ہے وہ کیا ہے گھڑی کو سامنے رکھیں اور پھر دیکھیں کہ جب میں سوتا ہوں تو میجے دو گھنٹے لگتے ہیں یا ڈیڑھ گھنٹا لگتا ہے اگر ہم نید کو سمجھنا چاہیں تو نید کیا ہے کہ انسان کی باڈی کام کرتے کرتے جب تھک جاتی ہے تو پھر اس پر ایک ایسی کیفیت آ جاتی ہے جب دماغ کا تعلق بدن کے ساتھ کم ہو جاتا ہے اور انسان بے ہوشی کسی کنڈیشن میں آ جاتا ہے اس کو آپ کمپلیٹ آنکونشیسنس کہیں یا پارشل کہیں مگر ایسے لگتا ہے کہ جیسے آدمی اب زندہ نہیں ہیں اور اس کیفیت میں پھر انسان کی باڈی جو ہے وہ ریچارج ہو جاتی ہے جو موٹر ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں وہ سسپینڈ ہو جاتی ہے اور انسان کے جو والنٹری مسل ہیں وہ انیکٹیو ہو جاتے ہیں اس کو نید کہتے ہیں ہر انسان کی نید یہ مختلف سائیکلز میں ہوتی ہے مثلا پانچ سائیکل ہیں نید کے اس کی پہلی سٹیج ہے اس کو نر ای ایم سٹیج کہتے ہیں نون ریپیڈ آئی مومنٹ سٹیج اس میں انسان کچھی نین سوتا ہے کچھی نین کا کیا معنی کہ جب انسان سوتا ہے تو اس کا بریدنگ ریٹ بھی کم ہو جاتا ہے اور ہارٹ بیٹ کا ریٹ بھی کم ہو جاتا ہے تو انسان نید کی گود میں چلا جاتا ہے پھر تھرڈ اور فورٹ سٹیج جو ہے اس میں انسان کی نید گہری ہوتی ہے ڈیلٹا ویو سلیپ اس کو کہتے ہیں انسان گہری نین چلا جاتا ہے پھر سب سے زیادہ جو گہری سٹیج ہوتی ہے اس کو آر ای ایم کہتے ہیں ریپیڈ آئی مومنٹ کہ انسان دیکھنے میں سویا ہوتا ہے لیکن اگر غور کریں تو لگتا ہے کہ اس کی آنکھ حرکت کر رہی ہے یہ وہ سٹیج ہے جس کو ڈریمنگ سٹیج کہتے ہیں اور اس میں انسان خواب دیکھ رہا ہوتا ہے چنانچہ یہ سب سے گہری نیند کی سٹیج ہوتی ہے اس کے مکمل ہونے کے بعد اگر کوئی بندہ جا گئے تو وہ بندہ ہمیشہ فریش اٹھتا ہے اور اگر اس پانچ سٹیج سائیکل کے درمیان میں وہ کھڑا ہو جائے اٹھ جائے تو وہ ہمیشہ سستج ہوتا ہے چنانچہ ڈیڑھ گھنٹے سے دو گھنٹے کا یہ سائیکل ہوتا ہے جس میں یہ پانچ سٹیجز مکمل ہو جاتی ہیں ہر بندے کو اپنی سلیپ کے بارے میں چیک کرنا چاہیے کہ میں ڈیڑھ گھنٹے کے سائیکل میں سوتا ہوں یا دو گھنٹے کے سائیکل میں جب پتہ چل جائے کہ میرا سائیکل اتنا ہے تو اب انسان کو ایک سائیکل یا دو سائیکل یا تین سائیکل اس طرح اپنے نید مکمل کرنی چاہیے مثلاً اگر کسی کا ڈیڑھ گھنٹے کا سائیکل ہے تو وہ بندہ اگر ڈیڑھ گھنٹہ دوپہر کو کیلولہ کرے گا تو بالکل فریش اٹھے گا اور اگر رات کو وہ دو سائیکل سو لے گا تو تین گھنٹے کے بعد بالکل فریش اٹھے گا اور اگر وہ چار سائیکل سوئے گا تو نو گھنٹے سونے کے بعد فریش اٹھے گا اور اگر سائیکل کے درمیان میں اٹھ گیا تو تیرہ گھنٹے سونے کے بعد بھی وہ سست اٹھے گا نید پھر آئے گی جی چاہے گا کہ سو جاؤں اور کام کرنے کو دلنی چاہے گا اس لیے جو عورتیں محسوس کرتی ہیں کہ اتنا سونے کے بعد بھی ہم فریش نہیں ہوتی وہ اصل میں اپنے سائیکل کے درمیان میں اٹھ جاتی ہیں تو ایسا نہیں کرنا چاہیے سائیکل کو مکمل کرنے کے بعد اٹھنا چاہیے اپنی نید کی منیجمنٹ ایسی کریں کہ ایک سائیکل دو سائیکل تین سائیکل جتنا بھی سونا ہے اس کے بعد اٹھیں تاکہ آپ کی نید فریش ہو جائے یہ جو اللہ والوں کے ہوتے ہیں کہ تھوڑا سو کے بھی فریش اٹھتے ہیں اصل میں ان کو اللہ توفیق دے دیتے ہیں کہ وہ ایک سائیکل کے بعد اٹھتے ہیں تو وہ اسی طرح فریش ہوتے ہیں جس طرح لوگ آٹھ نو گھنٹے کی نید پانے کے بعد فریش ہوتے ہیں قرآن مجید میں نید کی مختلف سٹیجز کیا تذکرہ ہے چنانچہ پہلی سٹیج کو کہتے ہیں سنا یا نوم لا تأخلہ سنتم ولا نوم یہ اونگ کہلاتی ہے پھر اس کے بعد کی جو سٹیج ہے اس کو نواز کہتے ہیں اِذْ يُغَشِّكُمُ النواز یہ شارٹ نیپ ہوتا ہے سٹیج ون اور ٹو اس کو نواز کہتے ہیں پھر اس کے بعد کی جو سٹیج ہے اس کو رکود کہتے ہیں یہ لانگ پیریڈ ہوتا ہے سٹیج تھری اور فور کا پھر اس کے بعد جو بہت گہری نید ہوتی ہے اس کو حجو کہتے ہیں چنانچہ قرآن مجید نے نید کے مختلف سائیکل کا تذکرہ بھی قرآن مجید میں کر کے بتا دیا کہ انسان کی نید کے سائیکل ہوتے ہیں ٹرسِ قرآن ڈاٹ کام ٹرسِ قرآن ڈاٹ کام